موسیقی السلام علیکم CS101 اسائیمنٹ نمبر 2 کا سلوکشن سمسٹر آپ کا سپنگ 20-23 چل رہا ہے ٹوٹل مارچ اسائیمنٹ کے 20 ہے اور ڈیو ڈیٹ اسائیمنٹ کی یارہ جولائی دو ہزار تیسے یاد رہے کہ آپ کو ایکسٹینٹ یعنی گریز لیوی نسی اسائیمنٹ کے اگر یارہ کو نہیں سمسٹ کر سکیں تو بارہ کو آپ کر سکتے ہیں انسٹرکشن لازمی فولو کیجئے گا اسائیمنٹ کی آپ نے اسائیمنٹ جو ہے وہ C++ کے کمپائیڈر میں جو ہے وہ کیا کرنے بنانے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ نے اسائیمنٹ جو ہے وہ سبمیٹ کی طرح کرنے کے ایمیس ورڈ کی فائل میں کرنے پورڈ کو کوپی کر کے پیسٹ کریں گے اس کے نیچے سکرین شاٹ آپ نے اٹیج کرنا ہے کمپائیڈ کرنے کا طریقہ میں بتاؤں گا اور سینڈ کیسے کرنا ہے پورڈ کو وہ بھی بتاؤں گا لیسن آپ کے خبر کیے گئے ایک سو نو سے ایک سپرچیستہ یعنی ٹاپک آپ کے خبر کیے گئے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر ایک آوٹپوٹ سیمپل دیا ہوا ہے یہاں پر کچھ سبجیکٹس ہیں یعنی سب سے پہلے آپ نے کیا کرنے اپنی ویو کی آئیڈی انٹر کرنی ہے اس کے بعد سی ایکس کے ماسک انٹر کرنے ہے اس کے بعد میت کے کرنے ہے پارک سٹڈی کے ایمچوٹی کے کوئی بھی کرنے ہے اس میں آپ کا یہ ہونے چاہیے کہ اپنے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ پروگرام شوٹ آلاؤ ڈیوزر کو انٹر دیئر آون ویو آئیڈی ٹھیک ہے کہ آپ نے اپنی ویو کی آئیڈی ڈالی ہے ان اینی رینڈم مارکس فور سبجیکٹس کو ایک بھی رینڈم مارکس چار سبجٹس کے آپ نے انٹر کرنے ہیں پھر توٹل مارکس ایبریج مارکس کلکلیٹ کرنا ہے نیتمیٹکلی اوپریٹر کے ذریعے اس کے علاوہ آئین پر گریٹس دیئے گئے ہیں نائنٹی سے ہنڈرٹ نائنٹی تو ہنڈرٹ تو اے پلس ہونے چاہیے ایٹی سے نائنٹی تو اے مائنس ہونے چاہیے یہ تمام گریٹس کیے گئے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر دو آپ کو لنکھ دیئے ہیں انہوں نے کہ آپ نے کمپائلر کوئی بھی کمپائلر لیوز کر کے کورڈ کو رن کرنا ہے اس کی سکرین شوٹ نکال کے آپ نے کورڈ کو ایمیس ورن پیسٹ کرنا یہاں پر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ how to submit and submit solution write your solution code in a کمپائلر اپلکیشن and run it to generate output after the copy or paste in microsoft word documents your solution file سکرین شوٹ آپ نے لازمی ایڈ کرنا ہے یہاں پر انہوں نے ہنڈ دیا یہاں پر انہوں نے ہنڈ دیا جو کمارڈ ہے اس کو استعمال کرنا ہے c++ کے اندر اس کے علاوہ it is needed to use your own student ID آپ نے اپنی student کی ID استعمال کرنی ہے چلتے ہیں solution فائل کی طرف سب سے پہلے یہاں پر کی سب سے پہلے انٹرین میں سٹرنگ میں VUID دی ہے اس میں CS marks ہے math کے path study کے ہو اور MGT کے ٹھیک ہے انٹرویو ہے ID یعنی ہمارے پاس print ہو اس کے بعد marks CS کے math کے path study کے ہو MGT کے ہو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے formulas calculation logical operators کا استعمال کرتے ہوئے total marks ہم نے calculate کرنا ہے total marks میں CS کے math کے path study کے MGT کے اس کے بعد average calculate کرنا ہے average calculate کرنا ہے جب آپ کی total marks آئیں گے اس کے بعد ہمارے پاس display کیا یہاں پر دیکھیں اب یہاں پر لکھو گا کہ if average marks 91 ہو تو یہ جو فارمولا ہمیں یہاں پر دیو ہوا تھا ہم نے یہاں پر 90 to 100 to great a ہونا چاہیے تو اسی طرح ہم نے یہاں پر اس کو پوٹ کیا ہے آپ نے کوٹ کو سمپل کاپی پیسٹ کرنا ہے کوئی بھی چینجز وغیرہ کچھ بھی نہیں کرنی ہے آپ لوگ نے سمپل یہاں سے آپ نے اس کو کاپی کرنا ہے اسی طرح لکھنا ہے a plus created 90 سے enter میں 80 سے 90 میں a minus 20 یعنی 70 سے 80 میں b plus 60 سے 70 میں minus سے اس طرح آپ نے اس کو کوپی پیسٹ کرنا ہے کوپی پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے end میں آ کے اس کو جا کر دینا ہے save کرنا ہے save کرنے کا method یہ ہے کہ آپ نے file میں آنا ہے file میں save as میں آنا ہے save as میں آنے کے بعد آپ نے اس کو اپنے view کی id سے بھی save کر سکتے ہیں .cpp file بلیں گے آپ نے run اس کو کیسے کرنا ہے اب میرے پاس depth c++ ہے تو depth c++ میں f11 press کروں تو تو میرے پاس program run ہوگا ٹھیک ہے یہ program run ہو چکا ہے output کے ساتھ اس کو match کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر یہ output ہے اس کا اور میں اس کو یہاں پر match کرتا ہوں سب سے پہلے میں کوئی بھی view کی id enter کرتا ہوں آپ نے اپنے enter کرنی ہے ٹھیک ہو گیا cs marks یہاں پر 89 ہے تو میں 89 enter کرتا ہوں 85 enter کرتا ہوں math کے اس کے بعد park study کے 82 ہے attitude enter کرتا ہوں 88 جو وہ ہمارے پاس mgt کے ہیں تو total جو ہمارے پاس view کی ڈیا ہمارے پاس آ چکی ہے g bc اوپر جو تھی 123456 آپ کے پاس اپنی آئی گیا آپ کا total marks 344 output میں دیکھے total marks 344 ہے average marks 86 اور grade جو ہے وہ a minus ہے a minus grade لگ ہوگا جاکے تو یہ آپ کے پاس output ہے اچھا اب جن کے پاس depth c++ نہیں ہے تو وہ کیا کریں گے تو وہ اس کو run کیسے کریں گے یہاں پر run میں کچھ links بھی دیا ہوئے اس links کو آپ جب open کریں گے میں اس link first one link کو میں copy کروں گا copy کر کے یہاں پر سیدھا آ کے اس میں paste کروں گا میں paste کرنے کے بعد آپ کے پاس اس طرح یہ والا program open ہوگا آپ نے اس کو delete کر دینا ہے رم کچھے کھے اپنی آئی گا موسیقی